جی اسلام علیکم دوستو زیشان علی ٹورس منٹور چینل سے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے اس لیے کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو بنائی تھی کروشیا کے بارے میں تو بعد میں میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ نے ویڈیو بہت ہی مخصر بنائی ویڈیو کو تھوڑا ڈیٹیل سے آپ بتاتے تو میں نے بھی سوچا کہ یار ہاں یہ ہونی چاہیے تھے آج میں ویڈیو اسی کے ریلیٹڈ ویڈیو ہوگی اس کا پارٹ ٹو آپ کہہ لیں کروشیا کا تو آج میں تفصیل سے بتاؤں گا تو جنہوں نے میری وہ ویڈیو پہلی والی نہیں دیکھی پلیز میرے چینل پہ جا کے وہ ویڈیو چیک کر لیں آج ہم کروشیا کے بارے میں اگین بات کریں گے ویڈیو کو انٹ سکھ دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے پلیز لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے تھمز اپ اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تو جو میرے دوست اس وقت میرے اس چینل پہ نئے ہیں یا میری ویڈیو دیکھتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تینکیو سو ریڈی مچ تو چلیں جی ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اگین کروشیا پاکستان میں کروشیا کی امبیسی نہیں ہے بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہے تو آپ ٹرکی سے یا آذربائیجان سے یا دوہا سے اس کو اپلائی کر سکتے ہو ایران میں تھوڑا سا درہ مشکل ہے ابھی ایران میں نہیں اپلائی کیجئے ان تین کنٹریز میں آپ اپلائی کر سکتے ہو یہ میں نے پریویس ویڈیو میں بھی بتایا تھا اس میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا اچھا بعد میں یہ میرے ذہن میں کوئسٹن بھی آیا اور آنا بھی چاہیے تھا یہ نورمل تھی بات کہ جو میرے دوست پاکستانی ہیں یا بنگلہ دیشی ہیں انڈیا کو ہم نکال دیتے ہیں اس لیے کہ انڈیا میں اس کی امبیسی ہے اور ان ڈیلی میں تو جو لوگ بنگلہ دیشی ہیں پاکستانی اورڈی ٹرکی میں ہیں یا کٹر میں ہیں دوہا میں یا پھر وہ آزربائیجان میں ہیں تو وہ لوگ کے لیے گولڈن چانس ہے گولڈن اپچونٹی ہے آپ جوب کانٹریکٹ لیٹر جوب آفر لیٹر لیجئے اور وہاں پہ امبیسی میں اپلائی کر دیجئے ایزی لی ویزا مل جائے گا یہ کنٹری ویزا دے رہا ہے ابھی شینکن میں آیا ہے اتنا لوگوں کا رجحان نہیں ہے تو ویزا ضرور اس کا جوب کانٹریکٹ اس کا آن لائن اپلائی کیجئے کسی کنسلٹنٹ سے بات کر رہے ہیں کوئی بھی کنسلٹنٹ جو ہے جو کروشیا کے لیے رکھ روڈ کر رہا ہو آپ ان سے بات کیجئے آپ کو ہو جائے گا کام ویزا ایزی لی مل جاتا ہے کچھ لوگ کہیں گے یار اس کی پے بہت کم ہے وہ فلان ہے وہ کنٹری ابھی ڈویلپ نہیں ہوا یہ وہ بھائی شینگن میں ہے یہ فرس ٹیپ ہوگا اگر آپ یہاں پہ آ جاتے ہو آپ کو جتنی بھی کنٹریز ہیں شینگن میں آپ جا سکتے ہو ایزی لی اپنی پی آر لے کے ایون دو ٹمپریری ریزیڈنسی لے کے بھی اس کا ایک الگ سے کرائیٹیریا اس پہ اگر بات کروں گا ویڈیو بہت زنبی ہو جائے گی تو آپ جا سکتے ہو تو اینیوے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اچھا اگزیمپل میں دینے لگا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کٹر میں ہے یا آذربائیجان میں ہے جو کرین اپریٹر ہیں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا لیتا ہوں کرین اپریٹر ہے ایون دو ٹرکی میں بھی ہیوی بہیکل ڈرائیور ہے پریفر کرتے ہیں ایل ٹی وی آپ کے پاس لائسنس ہے اس کے بعد کار میکینک جو اور یو نو دینٹر اور پینٹنگ کرتے ہیں کار کو وہ تو ان لوگوں کے لیے ہاں اور جو میسن ہے میسٹری جیسے ہم کہتے ہیں یہ میں اس لیے بہت چھوٹے لیول کی بات کرنا ہوں یہ لوگ یورپ نہیں جا سکتے یا تو ایجنٹ پیسے بہت مانگتے ہیں زیادہ پڑے لکھے نہیں ہوتے اور ان کا جو پریٹیریہ فورٹی یئر سے ایج نیچے ہونی چاہیے اس کے اوپر ہوگا تو وہ ویزا نہیں لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں ویزا نہیں لگ دیں گے وہ آپ کو تو اگر آپ ان کنٹریز میں ہیں اور اپنی فیلڈ میں ہی جو جاب اپلائی کریں کسی بھی کنسلٹنٹس سے جا کے آپ وہ کر کے آپ اس کو ویزا حاصل کر سکتے ہیں ویزا اس کے رفیوزل چانسز بہت کم ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہو اگر آپ کو ایزی لی مل جائے تو اگر جاپ آفر یا کانٹریکٹ آپ کو نئی ملنا اپنی فیلڈ کے اندر میں آپ مجھ سے رابطہ کیجئے سی وی مجھے سیند کیجئے سی وی ہونی چاہیے یورپین سٹینڈرڈ کی سی وی سیند کیجئے اور جس کنٹری میں بھی آپ ہو لیٹس بوز کے آپ کتر میں ہو یا ٹرکی میں ہو آپ کو جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہو اس کمپنی سے نو اپجیکشن سیٹیفکیٹ چاہیے آپ کا ٹھیک ہے آپ اور آپ کا ایکسپیرینس لیٹر چاہیے اور ٹی سری جو ہے پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ چاہیے یہ تین چیزیں لازمی چاہیے آپ مجھے سیند کیجئے جو میرے دوست ریکروٹ کر رہے ہیں کرویشیا کے لیے میں آپ کو ایس ایٹ از ان کو آپ کی سی وی سیند کر دوں گا ایکسپیرینس ہونا چاہیے یہ مطلب اگر وہ بہت کم ایکسپیرینس ہے یا جس کی جاپ ہو شیلفنگ کی اور وہ کہے کہ مجھے جی آپ فارمنگ میں مجھے ویزا لے دیں ایسا ہوگا نہیں مشکل ہے یہ تو آپ جو آپ کی فیلد ہے اسی فیلد میں آپ اپلائی کیجئے تو ویزا آپ کا انشاءاللہ انشاءاللہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں اگر آپ کمپیر کرتے ہو باقی شینگن کنٹری سے اس کا ویزا ہو جائے گا بنگلہ دیشی جو ہیں وہ آذربائی جان نہیں جا سکتے آپ کٹر میں یا پھر ٹرکی میں اپلائی کیجئے ویزا اگر آپ بنگلہ دیش سے ہو اور بنگلہ دیش میں ہی رہ رہے ہو پاکستانی بھی ایسا ہی ہے آپ آذربائی جان جائیں دوہا جائیں دوہا آپ کو اینٹری ہے بیزا فری ہے آپ جا کے وہاں پہ اپلائی کرسکتے ہو تو ٹھیک ہے میں اپنا نمبر دے دیتا ہوں آپ میرے نمبر پہ واتس ایپ پہ صرف میسج کیا رہے ہیں پانچ پجے کے بعد یو کے ٹائم پانچ پجے کے بعد تو میں آپ کی سی وی جو بھی انٹرسٹڈ ہوں گے وہ اپنے جو میرے کانٹیکٹس ہیں وہاں پہ میں ہم کو سینڈ کر دوں گا تو وہ آپ سے خود ہی رابطہ کر لیں گے اچھا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں گوڈ لوک